دھماکے میں دو افراد جام بھاگ جبکہ متعدد زخمی ہو گئے پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری دھماکے کی جگہ پہنچ چکی ہے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کرونا وائرس کی تو ملک بھر میں کرونا سے مزید 61 افراد جا بھاگ ہو گئے نیشنل کبانڈ این اپریشن سینٹر کا بتانا ہے کہ ملک بھر میں کرونا کے 3747 نئے کیسے سامنے آئے انسی اوسی کے مطابق ملک بھر میں 57908 کرونا کی ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں کرونا سے امباد کی تعداد 26174 ہو گئی ملک بھر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 11,89,305 ہو گئی ہے کرونا وائرس کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو ملک بھر میں کرونا سے مزید ایک سیٹ افراد جا بھاگ ہو گئے نیشنل کبانڈ این اپریشن سینٹر کا بتانا ہے کہ ملک بھر میں کرونا کے 3747 نئے کیسے سامنے آئے ملک بھر میں 57908 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں کرونا سے امباد کی تعداد 26175 ہو گئی جبکہ ملک بھر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 11,69,305 ہے نئی افغان حکومت وسیع البنیاد ہو گئی تالبان راہنما ملعبدالغنی برادر کہتے ہیں افغان حکومت ہر شہری کی ذمہ داری اٹھائے گی حکومت ہر افغان شہری کو سیکیورٹی بھی فراہم کرے گی جبکہ سیکیورٹی میں بہتری افغانستان ملک دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو گی نئی افغان حکومت وسیع البنیاد ہو گی تالبان راہنما ملعبدالغنی برادر کہتے ہیں افغان حکومت ہر شہری کی ذمہ داری اٹھائے گی حکومت ہر افغان شہری کو سیکیورٹی فراہم کرے گی سیکیورٹی میں بہتری افغانستان ملک دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہو گی واشنگٹن سے خبر دے جہاں پہ خاتون اول جل بائیڈن آئندہ ہفتے سے تدریس کا کام دوبارہ شروع کریں گی بائیٹ ہاؤس کا بتانا ہے کہ جل بائیڈن اس وقت کرونا بابا کے باعث ریموٹ ٹیچنگ کر رہی تھی جل بائیڈن پہلی امریکی خاتون اول ہیں جو بائیٹ ہاؤس سے باہر خدمات سر انجام دیں گی جل بائیڈن منگل اور جمعیرات کو نورڈن ورجینیا تمینٹی کالج میں پڑھائیں گی اپڈیٹ کریں آپ کو امریکہ سے جہاں پہ خاتون اول جل بائیڈن آئندہ ہفتے سے تدریس کا کام دوبارہ شروع کریں گی جل بائیڈن اس سے قابل کرونا بابا کے باعث ریموٹ ٹیچنگ کر رہی تھی جل بائیڈن پہلی امریکی خاتون اول ہیں جو بائیٹ ہاؤس سے باہر خدمات سر انجام دیں گی جل بائیڈن منگل اور جمعیرات کو نورڈن ورجینیا کمیونٹی کالج میں پڑھائیں گی وزیراعظم امران خان اور سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان ٹیل فونیک رابطہ ہوا ہے دونوں راہموں کے درمیان افغانستان کی صورتحال میں پیش رفت پر تباطلہ خیال وزیراعظم کا افغانستان میں امن و استحقام اور سیاسی تصویح کی اہمیت پر زور چار دہائیوں سے جاری افغان تنازع کے خاتمے کے موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا وزیراعظم امران خان کہتے ہیں تنازع ختم ہونے سے افغان عوام کو پائدار امن اور خوشحالی حاصل ہوگی افغانستان میں معاشی استحقام کے لئے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم امران خان اور سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان ٹیل فونیک رابطہ ہوا دونوں راہموں کے درمیان افغانستان کی صورتحال میں پیش رفت پر تباطلہ خیال کیا گیا تیل فونیک رابطے کے دوران وزیراعظم نے افغانستان میں امن اور سیاسی تصویر کی امیت پر زور دیا امران خان نے افغانستان کے لئے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے مشن کو ہموار کرنے کے لئے پاکستان کی مکمل حمایت کا یادہ کیا وزیراعظم نے افغان عوام کو انتہائی ضروری انسانی امداد پہنچانے میں اقوام متحدہ کے اہم کردار کو سراہا اور پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر روشنی ڈالی جن میں انخلہ اور نقل مکانی کی کوششوں میں معابنت بھی شامل ہے اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے افغانستان میں جاری امدادی کاروائیوں میں تعاون پر پاکستان سمیت دیگر ممالک اقدمات کو سرختے ہوئے ان کا شکریہ دا کیا ڈی جی آئی ایس آئی لیفنر جنرل فیض حمید کا دورہ کابل ڈی جی آئی ایس آئی لیفنر جنرل فیض حمید کی صحافیوں سے گفتگو آپ کو کیا لگتا ہے اب اقوامستان میں کیا ہوگا صحافی نے سوال کیا ڈی جی آئی ایس آئی نے صحافی کو جواب دیا کہ فکر نہ کریں سا بچہ ہوگا ہم اقوامستان میں امن و سعقام کے لیے کام کریں ہیں پاکستانی صفیر کیسا کہنا تھا آئی ایس آئی کے ڈی جی لیفنر جنرل فیض حمید کا دورہ کابل ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ایک آلہ سطح کا وفظ بھی کابل گیا جنرل فیض حمید کی کابل ائرپورٹ پر تصویر بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے ہاتھ میں چائے کا کب پکڑا ہوا تھا اس موقع پر کابل میں صحافی نے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے اب اقوامستان میں اب کیا ہوگا اس پر جواب دیتے ہوئے لیفنر جنرل فیض حمید کا کہنا تھا فکر نہ کریں سب اچھا ہوگا کابل میں پاکستانی سفیر نے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم امکانستان میں امن و سہکام کے لیے کام کر رہے ہیں نئی افغان حکومت کے تشکیل آخری مراحل میں داخل تالبان کے آلہ قیادت کابل پہنچ گئے افغان میڈیا کا بتانا ہے تالبان راہنمہ مولا عبدالغنی برادر نئی افغان حکومت کی قیادت کریں گے حیبت اللہ خونزادہ تالبان کے سپریم لیڈر کے طور پر عوامی خدمات سرانجانتیں گے مولا محمد یاکوب شیر محمد عباس سنگزئی کو اہم عہدے بھی ملیں گے آرمی چیف سے وزیراعظم آزاد کشمیر کے ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ لائن اپ کنٹرول کی تازہ صورتحال پہ ارتباط سے خیال ہوا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی ظلم و جبر پر بھی بات چیت ہوئی باق فوج کشمیر کاؤز اور کشمیریوں کے حمایت جاری رکھی گی آرمی چیف کا کشمیروں کے حق خود راضیت کے لیے علی گرانی کو قراج عقیدت سید علی گرانی نے کشمیروں کے لیے زندگی بھر جدوجہ جاری رکھی آرمی چیف سے وزیراعظم آزاد جمہ کشمیر کی ملاقات بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے وزیراعظم آزاد جمہ کشمیر سردار عبدالکیوم نیازی نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر حالانز یک طرف بھارتی اقتامان اور لائل آف کنٹرول کی صورتحال پر بات چیت کی گئے سینئر خوریت راہنوا سید علی گرانی کو قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سید علی گرانی نے ساری زندگی کشمیریوں کے حق خود ارادت کے حصول کے لیے بیلاؤس خدمت جاری رکھی انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو یقین دلایا کہ پاک بہت کشمیر کاؤس کے لیے کشمیریوں کے مکمل حمایت جاری رکھی گی جنرل کمر جاوید باجوہ نے سردار عبدالکیوم نیازی کو آزاد جمہ کشمیر کی وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی اور خطہ کشمیر کے استحقام کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر سردار عبدالکیوم نیازی نے آزاد جمہ کشمیر میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے پاک فوج کی کردار کی تعریف کی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا ٹیل فون اکرابتہ ہوا دونوں راہموں کا سیاسی صورتحال پر تباطل خیال گفتگو کے دوران الیکشن کمیشن عراقین کی تقروری پر بھی گفتگو ہوئی آئندہ ہفتے دونوں راہموں کی ملاقات بھی متوقع ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی بے برف پگن لے لگی شہباز شریف کی مفامتی پالیسی رنگ لے آئی بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو ٹیل فون کر کے الیکشن کمیشن عراقین کی نئے عراقین کی ناموں پر مشابرت کی دونوں راہموں نے سیاسی صورتحال پر بھی تباطلہ خیال کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کی مطابق الیکشن کمیشن کی پنجاب اور خیبر پختون خاص سے تعلق رکھنے والے دون نئے عراقین کی تقروری کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قوم اسمبلی میں قائد حسب اختلاف شہباز شریف کو پاکستان پیپس پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ٹیل فون کیا انہوں نے کہا کہ دونوں راہموں نے الیکشن کمیشن کے ارکان کی تعلقات کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا اور دونوں راہنماوں میں اتفاق رائے ہوا کہ سائنی معاملے پر اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی قیادت مشاورت کے ساتھ آگے بڑے گی آگے بڑھتی ہو آپ کو بتائیں اسلام عدالتیں ملی رانڈنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ کی بری سمالت میں پچیس ستمبر تک توسی کر دی عدالتیں ایف آئی اے پر برہمی کا اصحار کرتے ہوئے جلد اجلد تبتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز بینکنگ کورٹ میں پیش دونال سمال شہباز شریف روز ٹرم پر آئے اور بیان دیا کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی ایف آئی اے نے بھی جھوٹا کیس بنایا شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ جب بی ایف آئی اے نے مجھے بلایا پیش ہوا عدالت نے اپوزیشن لیڈر سے استفسار کیا کہ اگر نیپ کا کیس بھی یہی ہے تو آپ اس معاملے کو عالی عدالت میں چیلنج کر سکتے تھے جس پر شہباز شریف نے کہا کہ اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں عدالت نے تفتیش مکمل لا ہونے پر ایف آئی اے پر سخت برہمی کا اظہار کیا عدالت نے ریمارکس دیا کہ دو مہمے آپ میں صرف چار لائنیں لکھی ہیں ایت صاحب عدالت نے ملی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ کی عبوری زمانت میں 25 ستمبر تک توسی کر دی آئیدہ سمات پر تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر رزوان خود پیش ہوں گے دوسری جانے مریم اورنگزیف کہتی ہیں کہ شہباز شریف نے اپنے خون پسینے سے پنجاب کو سوارا ہے عمران صاحب شہباز شریف کے بغض اور حسد میں دماغی مریض بن چکے مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیف نے اپنے بیان میں کہا کہ ہر چھوٹا اعزام لگایا گیا دو دو دفعہ گرفتار کیا گیا تمام انکواری ہو چکی شہباز شریف کے لگائے ہر منصوبے اور ذاتی معاملات کی تفتیش ہو چکی مگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہوئی انہوں نے کہا کہ عمران صاحب نے پہلے نیب نیازی گرچوٹ کو استعمال کیا اور وہی کیس ایف آئیے کے حوالے کر دیے ہیں گھر کے ہر فرد کا احساب ہو چکا مگر کرپشن ثابت نہ ہو سکی مریم اورنگزیف کا کہنا تھا کہ عثمان مستار اور عمران عوام کو کچھ دینے نہیں بلکہ عوام کا آٹا چینی بیسی دوائی گیس لوٹ میں آئے ہیں شہباز شریف نے دس سال میں کھربوں کے منصوبے لگائے اور ایک ایک پائی کا حساب دیا بلیٹن میں آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بلکہ بلیٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں فیاض الحسن چوہان نون لیگ کی قیادت پر برس پڑے کہا شہباز شریف کو مریم نواز پر اعتماد نہیں رہا اس وقت بخاری دن میں خواب دیکھنے کی عادی ہیں نوکری پکی کرنے کے چکر میں لگے ہیں نون لیگ کرپشن بچانے کے لیے حکومت پر تنقید کر ہی ہے نون لیگ جلد اپنے ونطق کے انجام کو پہنچنے والی ہے کوئی کام نہیں کاج نہیں انہوں نے کہہ دے نا کام کے نا کاج کے دشمنان آج کے آج کے انویلے ہیں بہت زیادہ زیادہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر لیڈر کرپشن کے الزام میں جب آتا ہے نیت کی عدالت میں انہوں نے وہاں آ کے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیرا پنجاب صدار عسبان فوزدار صاحب کے خلاف توپے چلانی ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی شباز گل کہتے ہیں مولانا فضل رحمان کی بیانت پر بہت افسوس ہوا انہوں نے اپنی ناکامیوں کو کسی اور کے سر تھوپنے کی کوشش کی ہے فضل رحمان کو کوئی کام مولانا والا نہیں کہا فضل رحمان اداروں پر تنقید کر کے اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی کہ مولوی فضل رحمان صاحب نے وہ دن چنے جب پوری قوم اپنے شہدہ کی ستائش کرتی ہے اس پہ فخر کرتی ہے اپنے بچوں کو سونے سے پہلے ان کی بہادری کی کہانیاں سناتی ہے اس ٹائم مولوی فضل رحمان نے میڈیا پہ کھڑے ہو کے اپنی افاد جو کہ بہادر ہیں جن کے خون سے سینچا ہوا ہے پاکستان کا ایک ایک انچ ان کے خلاف باتیں کی ان کی شان میں غستاخی کی اور اپنی ناکامیاں اپنی کرپشن کسی اور کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ کی قیادت کی آلہ سطح مشاورت ہوئی دونوں جماعتوں نے صوبے میں متوازن بلدیاتی نظام لانے پر اتفاق کیا پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام لانے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی قیادت میں آلہ سطح مشاورت ہوئی ویڈیو لنک پر ہونے والے ادلاس میں نئے بلدیاتی نظام پر تباطلہ خیال کیا گیا پی ٹی آئی سے وفاقی بزراء شام عمود قریشی حسد عمر غلام سرور پنجاب کے بزراء میاں محمود رشید راجہ بشارت میاں اسلام اکوال اور حاشم جوابخت نے شرکت کی پاکستان مسلمی کاف کی جانت سے وفاقی بزراء تارک بشیر جیمہ مونن سلائی نے ادلاس میں شرکت کی دونوں جماعتوں نے پنجاب میں متوازن بلدیاتی نظام لانے پر اتفاق کیا پی ٹی آئی اور مسلمی کاف کے درمیان میر کا انتخاب براہ راست کرانے پر اتفاق ہوگا ادلاس میں ظلہ ناظم کا سیٹر لانے پر بھی مشابت کی گئے جبکہ تحصیل اور زلہ کی سطح پر اختیارات کی تقسیم کی تجاویز پر غور کیا گیا ادلاس میں تہہ تجاویز کے حتمی منظوری آئندہ ہفتے وزیراعظم عمران خان سے لینے کا فیصلہ کیا گیا اتحادی قیادت نے پنجاب میں جل دس جل بلدیاتی انتخابات کرانے پر بھی اتفاق کیا ادلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف اور مسلمی کاف مل کر پنجاب اسمبلی سے نیا قانون پاس کروائے گی کنٹورمنٹ بورڈ انتخابات اور طریق انصاف کی فوج تائرات کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا کینٹ بورڈ انتخابات کے لیے فوج لگانے کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز ایپسی اور پولیس تائرات ہوگی انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے بہترین انصافات کیے جا چکے ہیں کنٹورمنٹ بورڈ انتخابات میں تحریک انصاف کی فوج تائراتی کی درخواست مسترد سیکیورٹی کے لیے رینجرز ایپسی پولیس کی بھاری نفری تائرات ہوگی الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں تحریک انصاف کی درخواست برخور کیا گیا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے بہترین انتظامات کیا جا چکے ہیں سیکیورٹی کے لیے رینجرز ایپسی پولیس کی بھاری نفری تائرات ہوگی اس لیے فوج تائرات کرنے کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن نے پولیس ایپسی اور رینجرز حکام کو الیکشن نے بھاری نفری تائرات کرنے کی حدایت کر دی ہے جبکہ تحریک انصاف کو بھی فیصلے سے تحریری طور پر اگاہ کر دیا ہے واضح رہے کہ ملک بھر میں کنٹورمنٹ بورٹ کے انتخابات کے ازادانہ اور شفاہ ونقات کے لیے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کے دوران فوج کی تائناتی کا مطالبہ کیا تھا پاکستان مسلمی کاف سے تعلق رکھنے والے مزر عباس اور متحدہ قومی مومنٹ کے رحمہ رانہ امجد علی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں اور اس دوران کئی سیاسی جماعتوں کی وکٹیں بھی گر رہی ہیں ملاول بھٹو پیپلز پارٹی چیئرمنٹ ملاول بھٹو زرداری سے کافلی کے ٹکٹ ہولڈر مزر عباس اور مزفرگر سے متحدہ قومی مومنٹ کے ٹکٹ ہولڈر رانہ امجد نے ملاقات کی ملاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے دوران مزر عباس اور رانہ امجد علی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اے زمین وطن مادر مہربان آئی ایس پی آر کا یوم دفاع شودہ پر خصوصی ملی نقمہ چاری اے زمین وطن مادر مہربان کے نام سے نقمے میں وطن سے محبت کا اثار کیا گیا اس نقمے کو پاکستان کے معروف گلکار شفق تمانت علی آبدہ پروین سجاد املی سمیت دیگر گلکاروں نے گایا ہے گلکاروں کی نسل در نسل بطن سے محبت اس ملی نقمے میں پھر پو رہا ہے یہ جو خوشبو کسی ایک وعدے کی ہے اس کے درسے کا ہم استیارہ بنیں ہر طرف پھیلتی بے امارات میں وہ جو منزل نشان وہ ستارہ بنا ارز کی ہو وہ سرحد کے ایمان کی ارز کی ہو وہ سرحد کے ایمان کی اس پہ پڑھنے نہ دیں دشمنوں کے قدم جو بھی سرحد اس کے محافظ ہے ہوں مل کے بانٹیں گے سب وہ خوشی ہو کے غم خوشی ہو کے غم خوشی ہو کے غم ایک رستے پہ ہوں سب یہ پیر ہو جواں عزم ہو بے لچد حاصلے ہو جواں ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زباں اے زمین مطن ماد میں میر باں ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زباں اے زمین مطن ماد میں میر باں ہم تیرے ہم قدم تیرے دم سے بھرم تجھ سے پہچان ہے تیرے دم سے بھرم تجھ سے پہچان ہے اب کٹے گا سفر یہ سہارے تیرے تُو ہے روشن فلک ہم ستارے تیرے تُو سمندر نشان ہم کنارے تیرے ہم کنارے تیرے ہم کنارے تیرے تُو ہمارے سپر ہم تیرے پاس باں تُو سلامت ہے تو ہم بھی ہیں جاویدان ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زباں اے زمین مطن مادر میں ملک ہم تیرے ہم قدم یہ ستارہ علامت بنے امن کی یہ ستارہ علامت بنے امن کی چاند روشن حوالہ تعلیم کا ایمان اور اتحاد و تنظیم کا یہ جو رشتہ ہے پیارا اور تازیم کا پیار اور تازیم کا پیار اور تازیم کا پیار اور تازیم کا ہم تیرے ہم قدم ہم تیرے ہم زباں اے زمین بطن مادر میں ملک ہم تیرے ہم قدم موسیقی یہاں پہ عام خبر شامل کریں کوئٹا سے جانب دھماکے میں تین افراد جانب بھی زخمی ہو گئے پولیس کا بتانا ہے خودکش املاور قصار اور جسمانی آزا پھی مل گئے ہیں جبکہ دھماکی کی جگہ سے مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے مستونگ رونڈ پر دھماکہ خودکش دھماکہ تھا تھکمہ کے میں تین افراد جانب بھیس زخمی خودکش حملہ آور قصار اور جسمانی آزا مل گئے دھماکی کی جگہ سے مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں مستونگ رونڈ پر خودکش دھماکہ تھا موریٹر میں آگے بڑھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پاک بحریہ نے وطن کے جانساروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی نقمے دل خوش ہوا کا پرومو جاری کر دیا جس میں وطن کے جانساروں کو خراج اکیتت پیش کیا گیا نقمے میں یونیفارم سے جڑے فرض احساس ذمہ داری اور جذبہ شہادت کی اکاسی کی گئے نقمہ تین یاروں کی کہانی ہے جو جڑے تو آہان بن گئے پھر شہادت بھی جدہ نہ کر سکی کرونا کی جانتی لہر ایم فور اور ایم فائی پابلیک ٹرانسپورٹ کے لیے بند کر دیا گیا ہے ملتان سے اپڈیٹ کریں کرونا کے پیشے نظر پابلیک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ترجمان موٹروے کا بتانا ہے کہ نیجی ٹرانسپورٹ کو موٹروے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی چار سمبر سے طاقہ محسانی پابلیک ٹرانسپورٹ کا داخلہ ممنوع ہے پرابیٹ گاڑیوں کو موٹروے پر سفر کی اجازت ہوگی اشیاء خودنوش اور تیل سپلائی کی گاڑیوں کو سفر کی اجازت ہوگی لاہور کا رکھ کریں آپ کو بتائیں کرونا کی چوتھی لہر میڈیکل اور ڈینٹل کالجز بارہ ستمبر تک بند رہیں گے یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنس نے سرکلر جاری کر دیا کالجز میں تقریبات کلچر پروگرامز اور سپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی کالجز کے سرمہان سٹاف فیکلٹی اور طلبہ کی ویکسینیشن یقینی بنائیں گے پندرہ ازلا میں تمام سرکاری اور نیجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز بند رہیں گے پندرہ ازلا میں راولپنڈی گجرات گجرامالہ شیخ پورا شامل سیالکورٹ لاہور فیصلہ باسر گودہ خوش آبنیہ والی شامل بھکر خانوال ملکان بھاولپور رحیم جوار خان کے ازلاف ہی شامل ہیں الائٹ ہیلت سائنسز اور نرسنگ کے دارے بھی بند رہیں گے کلینیکل سٹاف اور فیکلٹی جیوٹی پر موجود رہیں گے نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر نے اتوار کا دن خصوصی طور پر کرونا کی دوسری ڈوز کے لیے مقرر کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کرونا کی سیکنڈ جو ویو ہے اس کے عوالے سے ٹوٹر پر اپنے پیغام میں کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز لگانے والے افراد کو اہم اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ وہ تمام افراد جن کی دوسری ڈوز کا مقرر وقت ہو چکا ہے وہ میسیج کے انتظار کی بغیر ویکسین سنٹر پہنچ رہا ہے ویکسین لگوائیں ان سی اوزی کے مطابق اتوار کا دن خصوصی طور پر دوسری ڈوز لگوانے والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے کرونا کی بڑھتے کیسز کے پیش نظر ہوای سفر سے متعلق سیول ایوییشن نے نیا حدات نامہ جاری کر دیا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فرائرز پر کرونا ویکسینیشن کو جکم اکتوبر سے لازمی کرا دیا گیا ہے ترجمان سیول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق یا کم اکتوبر سے ویکسینیشن کی دو ڈوز لگانے والے مسافروں کو ہوای سفر کی اجازت ہوگی سترہ سال اور زائد عمر کے مسافروں کو بغیر کرونا سیٹفیکیٹ جہاز میں سفر نہ ہونے دیا جائے سیول ایویشن اتھارٹی نے ملکی اور غیر ملکی ایرلائنس کو عمل درامت کی ہدایت کر دی سترہ سال سے کام امر افراد اور مریضوں کی کرونا ویکسینیشن سیٹفیکیٹ سے استثناء ہوں گی مریضوں کے استثناء سے مطالق میڈیکل سیٹفیکیٹ دکھانا ہوگا سی اے اے نے نوٹفیکیشن کے مطابق واقسان آنے اور جانے والے مسافروں پر سفر سے وہتر گھنٹے قابل کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی شرط برقرار ہے بیرونی ملک جانے اور آنے والے مسافروں کے ائرپورٹس پر ریپٹ پی سی آر ٹیسٹ ہوں گے سعودی دار حکومت ریاض میں مسلم لیگ نون یوت فنگ نے پاکستانی صحافیوں کے عزاز میں خصوصی پرگرام منقض کیا جس میں تمام دیارے غیر میں رہنے والے صحافیوں کی بہترین خدمات کو سراہ گیا تقریب کا آوان ملک ندین کی اس ریپورٹ میں سعودی دار حکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون یوت فنگ کی طرف سے صحافیوں کے عزاز میں خصوصی پرگرام منائز کیا گیا جس میں تمام دیارے غیر میں رہنے والے صحافیوں کی بہترین خدمات کو سراہ گیا تقریب کے ممانے خصوصی مسلم لیگ نون ریاض نیجن کے صدر خالید اکرمانہ دے جبکہ تقریب کی میزمانی پاکستان مسلم لیگ نون یوت ونگ سعودی عرب کے صدر راجہ عکوب نے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خالید اکرمانہ سمیر راجہ عکوب اور دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستانی صحافیوں کو جتنا بھی سراجہ کم ہے کیونکہ سعودی عرب خصوصاً ریاض میں صحافی پاکستانی کمیونٹی کی عواض بنے ہوئے ہیں ان کی ہر تکلیف اور پرشانی میں آگے سے آگے رہتے ہوئے پاکستان کے ایوانوں اور علاقام تک ان کے مسائل پچھانے کی کوشی میں دن رات کوشاں ہیں شرکان کشمیر میں شہید انوالی افراد کے ساتھ ساتھ کشمیری نماز صحید عریق گلانے کی انتک کافشوں کو سراتے ہوئے تیس سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی اور ان کو خیاجہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی مفرد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی روزی سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا آج ہم نے جو پرورام کیا یہ کمیٹی کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں تو اس میں روز ٹی وی کی بڑی کانٹریبیشن ہے یا ورسیز کے حوالے سے یا سعودی عرب کے اندر امبیسی میں ہوں چاہاں ایک بار کمیٹی میں کوئی بھی پرورام ہو الحمدللہ روز ٹی وی بہت ہی عالی کام کر رہی ہے اور ہم اس سے بہت کچھ ہیں جی ماشاءاللہ جی یہ آپ کے ایس کے نیازی صاحب اور ان کی پوری ٹیم سعودی عربی میں بہت عبادست کام کر رہے ہیں اور یقینا شہباز کے مستحق ہیں اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے پاکستان کی پہلوان انام بٹ نے بیچ ریسلنگ والل سیریز میں گول میڈل جیت لیا اٹلی میں جاری بیچ ریسلنگ والل سیریز کے فانل میں یوکرین کی پہلوان یکوشک کو یک طرفہ مقابلے بھی تین صفر سے ہرا دیا اور اس سے قبل سیمی فانل میں انام بٹ نے رومانیہ کے پہلوان کو بھی تین صفر سے شکست دی تھی کواڈر فانل میں انام بٹ کا مقابلہ ترکی شریف سے ہوا جس میں سابق آدمی جیمپین نے تورکی کے پہلوان کو ایک کے مقابلے میں تین پونٹ سے شکست دی اس سے پہلے پری کواڈر فانل میں کومی ریسلر نے دبا گینٹری ڈالتے ہوئے بلکہ برتری کی دھاک بٹھاتے ہوئے یورانی پہلوان کو ہرایا تھا ملٹن سے اب تک ہی لیتنا ہی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ایڈنیس کے ساتھ دیکھتے رہے روز نیوز ملٹن سے پہلے 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 پہلے